بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر ملکیوں کی اکثریت کرونا وارس کو خیرنے سے روکنے کے لیے لفاظتی تتابیر کی کھولی خلاوردی کرتے ہوئے ریاض میں جوزی طور پر کلپش اٹھائے جانے کے اعلان کے بعد مڑی تعداد میں گھروں سے باہر نگل آئے ایسا لگتا ہے کہ بعض غیر ملکیوں نے قانون شکنے کی قسم کھا رکھی ہے اپنے جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں اور دوسروں کی جان کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں اور اس طرح سے اپنے وطن اور ہم وطنوں کی بتانے کا باعث بنتے ہیں اخبار 24 نے احتیاطی تتابیر کی خلاوردی پر سعودی نیوز چینل الاخبارے کی رپورٹ کے حوالے سے بتایا ہے کہ تارکین وطن دارالحکومت ریاض کے ام الحمام محلے کی سڑکوں شہرہوں اور گلیوں میں بڑی تعداد میں گھومتے ہوئے دیکھے گئے ہیں نیوز چینل نے اس کے ویڈیو کلپ بھی دکھائی ہیں مقابی شہریوں اور ضعبت کی پابندی کرنے والے غیر ملکیوں نے کرونا وائرس کے خلاف مہم کے حوالے سے اسے غیر جمع دارانہ اور جان لیوہ اقدام قرار دیا ہے بعض لوگوں نے خیال داری کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ تارکین وطن کو کلفیوں میں جوزوی نرمی کے شاہی فرمان کے حوالے سے کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی شاہ سلمان نے کلفیوں میں نرمی کے فرمان جاری کیا تھا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مقام شہری یا مقین غیر ملکی گھروں سے سینگلوں کی تعداد میں بلا وجہ سڑکوں پر گھومنے پھرنے آ جائیں غیر ملکوں کی اکثریت نے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی تتابیر کی کلی خلاوردی پر خیرت اور تاجب کا اظہار کیا ہے ایسی طرح گھر کو بار پر شاہب میں تبدیل کرنے والے بھی غیر ملکی ہی نکلے جن کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے دریان سنہ سعودی خبرسان ادارے ایس پی اے کے مطابق نجران بلدیا کے اہلکاروں نے یہ اطلاع ملنے پر کہ غیر ملکی کارکون اپنی رہائش پر ہم بدنوں کو ہجامت کی سہولتیں فرام کر رہے ہیں اور مقرر کردہ پابندے کی خلاف رہتی کر رہے ہیں رہائش پر چھپا مارا غیر قانونی سرگرمی پر تارکین کو گرفتار کر لیا گیا ملدیا کے نکلان ادارے میں بتایا کہ چھپا مار ٹیموں نے اطلاع ملنے پر غیر ملکی رہائش پر چھپا مارا تھا پلاشپ پر رہائش سے بارپر شاک میں استعمال ہونے والی مشینیں آلات اور سمان نظر آنے پر تبد کر لیا گیا خلاف ردی کرنے والے تارکین کو قانونی کاروائی کے لیے مطلقہ ادارے کی تحرین میں دے دیا جا ہے ایک اور انتہائی جان نیوہ کام کرنے والا بھی جالساز مولچ غیر ملکی ہی نکلا جو کہ کرونا کا علاج کر رہا تھا لگتا ہے کہ کچھ غیر ملکوں نے قسم کھا رکھی ہے تمام غیر قانونی کام سر انجام دینے کی تفسیرات کے مطابق صورہ ادارے کو ریپورٹ میں لی کہ اقامہ و محنت قوانین کے خلاف ردی کرنے والا ایک غیر ملکی کارکون وازی الدواثر میں کرونا کا مولچ بنا بیٹھا ہے ایک ریاشی کمپاؤن میں کمرے کو کلینک میں تبدیل کیا ہے جہاں اس کے پانچ معاون اس کے ہموطنوں کو یہ جانسہ دے کر لار رہے ہیں کہ وہ کرونا وارس کا مولچ ہے اطلاع ملتے ہی وازی الدواثر پولیس نے ایک کمیٹی تشکیل دے کر جالی مولیج کو رنگی ہاتھوں گرفتار کرنے کی مہم سبوت کی زیادہ داخلہ کی اہتدار نے بتایا کہ منصور کے مطابق غیر ملکی کارکون کے کلینک پر چھاپا مارا گیا چھاپے کے دوران کلینک سے مختلف قسم کی دماؤں کا سٹاک برآمد ہوا پوچھ گچھ سے پتا چلا کہ دماؤں نامعلوم ذرائع سے حاصل کی کہیں تھیں باری رقم بھی برآمد ہوئی سیکیورٹی ہلکارو نے جالی غرموں کی مولیج اور اس کے پانچ معاولین کو لگے ہاتھوں گرفتار کر کے قانونی کروئے کے لیے اطلقہ ادارہ کی تحویل میں دے دیا ہے